ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی مرشد میں امام علی رزا کے روزے کے ہاتھے میں سپوردہ خاکی آ جائے گا ایرانی صدر ہیلیکاپٹر حادثے میں وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خاملائی کے نمائندے سید محمد الحاشرم مرشوکی آزربائجان کے گورنر مالک رحمتی سمیت جانبھاک ہو گئے تھے مرہومین کے جزد خاکی تبریز منتقل نماز جنازہ کی داگی کے بعد ابراہیم ریسی کی معیت کو تہران لے جائے گا ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو اتوار کے روز حادثہ پر شایا تھا ایرانی صدر آزربائجان کے سرحدی علاقے میں جیم کے افتتاح کے بعد واپس آ رہے تھے پرواز کے آدھے گھنٹے بعد صدر کے ہیلیکاپٹر کا دیگر ہیلیکاپٹر سے رابطہ منکتا ہوا سرچ آپریشن پندران گھنٹے سے زائد جاری رہا ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور وزیر خارجہ کے جزد خاکی ملبے سے ملے کچھ لاشیں جل کر ناقابل شناکت ہو گئیں ہیلیکاپٹر کو حادثہ تبریز سے سو کلومیٹر دور مشرقی آزربائجان میں پیش آیا ایرانی سپریم لیڈر کا ایران میں پانچ روزہ سوک کا اعلان ایرانی صدر ریسی کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ کیسے پیش آیا تحقیقات شروع ایرانی چیف آف سٹاف نے آلہ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر روانہ کر دی چیف آف سٹاف کے ڈیپٹی کارڈینیٹر تحقیقاتی کمیٹی کے سربرا مکرر تحقیقاتی کمیٹی میں فوجی افسران اور تقنیتی ماہرین پی شامل تحقیقاتی کمیٹی نے جوائے حادثہ پر پہنچ کر ہر زاویے سے تفتیر شروع کر دی ایرانی میڈیا نائب صدر محمد مقور دو ماہ کے لیے ایران کے عبوری صدر مقرر محمد مقور کی بطور عبوری صدر تقرری کی منظوری سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی نے دی ایران آئین کے مطابق ملک میں پچاس دن کے اندر دوبارہ صدار کی انتخاب کرایا جائے گا علی باقر کنی کو ایران کا قائم مقام حزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی کی زیرے صدارت ایرانی سپریم کاؤنسل کا اجلاس ملکی انتظامیہ واقع سے متاثر نہیں ہوگی آیت اللہ خامنائی ایرانی صدر کی وفات پر ملک میں آج ایک روزہ سوک کا اعلان قوم پر چم سر نگو رہے گا صدر ممرکت آصف علی زرداری کا ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار جمپر کفرات کے سوگوران سے دلی تازیت صدر ابراہیم ریسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہیں صدر ممرکت آصف علی زرداری کا بیان علمناک نقصان پر پاکستانی قوم اور حکومت کی جانب سے ایران سے افسوس اور تازیت کا اظہار کرتا ہوں ابراہیم ریسی ہمیشہ پاکستان اور اس کے عوام کو خاص مقام دیتے تھے وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، بلاور بھٹو، بیریسٹر گوہر کا بھی ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے انتقال پر اظہار افسوس مشکل وقت میں پاکستان ایران کے عوام کے ساتھ ہے ایرانی صدر نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا ایرانی صدر کا دورہ تاریخی تھا مختلف معاہدوں پر درستخط کیے گئے ترجمان دفتر خارجہ وزیراعظم شہباز شریفی، آلہ صدر کے وفقے ہمراہ ایرانی سفارخان آمد، ایرانی صدر اور وزیراعظم خارجہ کی امباد پر تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا وزیراعظم نے مہمانوں کی کتاف میں تازیتی کلمات بھی درج کیے پنجاب اسیمبلی میں ایرانی صدر کی شہادت پر تازیتی قراردار متفقہ طور پر منظور قراردار وزیر پارلیمانی امور مشتبہ شجاور رحمان نے پیش کی ایرانی صدر کی شہادت اور حادثے پر دلی تازیت کا اظہار پاک ایران تارکات کو مضبوط کرنے پر صدر ریسی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایرانی صدر کی قابشوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا قراردار کا مطن سن ایسیمبلی میں بھی ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے لیے تازیتی قراردار متفقہ طور پر منظور ابراہیم ریسی کی شہادت پر ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں مشکل گھرڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں مراد علی شاہ کا خطاب اسلامبال ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماد انویسٹیگیشن آفیسر کو سیکٹر کمانڈر اور ریجی آئیس آئی کا 161 کا بیان لینے کی ہدایت عدالت نے سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ کو آج طلب پر لیا سیکیٹری دفاع لکھ کر اپنی ریپورٹ پیش کریں یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں پہلے دونوں سیکیٹری پیش ہوں پھر کابینہ اور وزیراعظم کو طلب کروں گا ایک طرف میسیج بھیج رہے ہیں دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس نہیں جب ججمنٹ دوں گا تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا ایجنسیاں یہ ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابقے ملک چلے گا ادارے جو کر رہے ہیں اس کی سزا سب کو بھگتنا پڑے گی جسٹس محسین افرکیانی کے ریمارکس احمد فرہاد کے نمبر سے ویٹس ایپ کال آتی ہے ہمیں کہا گیا کہ درخواست واپس لے لیں احمد فرہاد واپس آ جائیں گے وکیل ایمان مزاری جو اغواہ ہوئے ان پر کیا گزرتی ہے ان کو ہی پتا ہے کیا احمد فرہاد درشدگرد ہے کیا احمد فرہاد بھارت سے آیا ہے یا اغواہ برائے طواب میں ملابس ہے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بتا دیں بندہ ہر سورج جواہیے جسٹس محسین افرکیانی شاعر احمد فرہاد آئی ایس آئی کے پاس نہیں دو دن کا وقت دے نمائدہ وزارت دفاع کی استعداد جواب نہ آیا تو آرڈر پاس کر دوں گا جسٹس محسین افرکیانی سماعت کا تحریری حکم نامات جواری کیس کی سماعت آج پھر ہوگی وزیراعظم اور کابینا ارکان کے دارہ تلبی کی بات جج کا منڈیٹ نہیں جس طرح کے رماغ رپورٹ ہوئے ہیں اس پر بہت دکھ ہوا ہے منصف تحمل مزاج ہوتا ہے غلم کی طاقت سے فیصلہ کرتا ہے تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے آئی میں اداروں کے خیارات کے استعمال کی حدود متعین ہے اففاجر پاکستان اپنی حدود میں رہ کر کام کرتی ہے احمد فرہاد کا اعواز سنجیدہ معاملہ ہے اسے سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہیے وزیر قانون آزد نظیر تارر کی نیوز کانفرنس سوشل میڈیا کے حوالے سے کئی ہمارک میں قانون سازی ہو چکی ہے حکومت ڈیجیٹرل میڈیا سے متعلق بل لا رہی ہے جو حلقے اس پر تنقید کر رہے ہیں وہ اسے پڑھ ضرور لیں وزیر قانون کا مشورہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو ججز کی تاہناتی کے لیے آخری موقع دے دیا وزیرالہ پنجاب اور کابینہ آئندہ سماعت تک ججز کی تاہناتی کے نوٹیفکیشن جاری کریں اگر آئندہ سماعت تک ججز کی تاہناتی کے نوٹیفکیشن جاری نہ ہوئے تو وزیرالہ خود ادازت میں پیش ہوں جیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس ججز کی تاہناتی کے لیے ہائی کورٹ کی جانب سے دیئے ناموں پر حکومت کو کوئی اطراز نہیں ایڈوکیٹ جنرل کے دلائل ججز کی تائناتی بارے کوئی نوٹفیکشن عدالت میں پیش نہیں کیا گیا حکومتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں آئے یہ آپ عدالتوں کی عزت کرتے ہیں چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے رماغ وزیر آباد میں بانی پی ٹو آئی پر حملہ کیس ملزمان احسن نظیر اور مدسر نظیر کو عدالت نے بری کر دیا ملزمان پر لگائے گئے الزامات کو ثابت نہ کیا جاسکا جس فور پوائنٹ پر حملے کی پلاننگ کا لکھا گیا وہ فور پوائنٹ دو نویمبر کو بند تھا انصداد درشدگردی کی عدالت کا فیصلہ دونوں بھائی احسن نظیر پانچ ماہ مدسر نظیر چار ماہ سے جیل میں تھے آزادی مارچ اور دفعہ 244 کی حیناورزی کے کیس میں بانی پی ٹو آئی بری شاہ محمد قریشی شیخ رشید افیصل زاوید بھی کھانا کو سار میں درج مقدمے میں بری سیشن کورٹ نے خاصن سوری علی نواز آوان اور خورم نواز کو بھی بری کر دیا جوٹیشن میجسٹریر خورم شرحزات نے فیصلہ سنا دیا دسٹریک اینڈ سیشن کورٹ اسلام بات میں بانی پی ٹو آئی زرطار قل علی نواز آوان راجہ خورم نواز شریف مزاری سیفولا نیازی اور اسد عمر کی درخواست بریت منظور کر لی آرمی چیف جنرل آسل منیر سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات باہم دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تباہت لے خیال دونوں ممالک کے گہرے تعلقات پر اتمنان کا اظہار دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی ثقافتی اور مذہبی رشتوں سے بند ہوئے ہیں ترکیہ کے وزیر خارجہ نے خطے میں عمد کے لیے پاک فاج کے کردار کو سرہا پاکستان اور ترکیہ دو ملک ایک قوم ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں دفاع کے مطلب مشتر کا شمو میں تعاون جاری ہے وزیر خارجہ اس ساگڑا کی ترکیہ کے ہم منصف کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس ہم نے دو طرفہ تجارت کو پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے کا عظم ظاہر کیا پاکستان کا علاقائی اور عالمی سطح پر اہم کردار ہے پاکستان اور ترکیہ تنازہ فلسطین کا پر ام حل چاہتے ہیں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے انتقال پر دلی افسوس ہے ترک وزیر خارجہ ایک جانب سولر نیٹ میٹرنگ پالسی میں تبدیلی تو دوسری جانب نیجری سولر پاور پرانس پر نواز شاد حکومت نے آن گریڈ سولر پاور پرانس کے پیداواری نرخوں میں دو گناہ اضافہ کر دیا سولر پاور پرانس کے پیداواری نرخ 33 روپے 49 پیسے فی جنٹ مقرر سن سولر پاور پرانس کے لیے دوہزار انیس میں پندرہ روپے 37 پیسے فی جنٹ نرخ مقرر کیا گیا تھا دوہزار سولہ میں سولر پاور پرانس کو دس سال کے لیے 13 روپے 82 پیسے فی جنٹ نرخ دیا گیا صرف آٹھ برسوں میں نرخ 13 روپے سے بڑھا کر 33 روپے فی جنٹ کر دیا گیا سولر نیٹ میٹرنگ سارفین کے پیداواری نیرخ انیس روپے چھتیس پیسے فیز یونٹ ہے بجوے کے بنیادی ٹیریف میں سماحی اور بہانہ ایڈریسمنٹ کے باوجود گردشی کرز میں اضافہ کا رجھان جنوری تر پاور سیکٹر کے گردشی کرز میں تین سو پچیس ارہ روپے کا اضافہ ہوا جنوری دوہزار چوبیس تک گردشی کرز دوہزار چھتیس سو پینٹس ارہ روپے تک پہنچ گیا پاور ڈیویزن نے روامارس سال کے ساتھ ماہ کے گردشی کرز کی ریپورٹ جاری کر دی جولائی سے جنوری تر ڈسکوز کی جانب سے کم وصولیوں کی وجہ سے ایک سو اٹھانوے ارہ روپے اور ناکس کار کردکی کے باعث گردشی کرز چھاسی ارہ روپے بڑھا ریپورٹ بشکیت میں پور تشدد واقعات کے بعد پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری کرکستان سے مزید دو پروازے طلبہ کو لے کر لاہور اور اسلامباد پہنچ گئیں ائرپورٹ پر مینجر آفتاب کے لانے نے طلبہ کا استقبال کیا اور پھول پیش کیے پی آئی اے نے پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے دو خصوصی پروازے شیڈیول کر دیں پہلی پرواز طلبہ کو لے کر آج صبح چھے بجے اسلامباد پہنچے گی دوسری پرواز آج بشکیت سے دو پہر دو بجے لاہور لینڈ کرے گی ڈیپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار کی کرخز وزیر خارجہ سے ملاقات بشکیت واقعات پر حالیہ پیشرفت کا جائزہ ملاقات میں کرکستان میں پاکستانی شہروں کی فلاحوں بہبود پر توجہ مرکوز اسحاق ڈار کا پاکستانی طلبہ میں عدم تحافظ اور خوف کے جذبات کا اظہار پاکستانی طلبہ کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کی درخواست نائف وزیراعظم کی پاکستانی طلبہ پر حملوں کے ذمہ داروں کا حاصبہ کرنے کی درخواست پاس ادار کے مرتبی افراد کو کرخز قانون کے تحت سزادی جائے گی وزیراعظم کی فورنزک سائنس ایجنسی ہیٹکوارٹر آمد مریم نواز کو فورنزک سائنس ایجنسی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وزیراعظم کا فورنزک ٹریننگ لاب کو یونیورسٹی سے ملسلی کرنے کا حکم زیر طلبہ کی ٹریننگ اور انٹرنشپ کرانے کی ہدایت مریم نواز کا فورنزک ٹریننگ لاب کی جل تکمیل اور بہترین آلات سراہم کرنے کا حکم وزیراعظم کی ڈی جی خان میں ایویڈنس سینٹر فوال کرنے کی ہدایت ڈپارٹمنٹل لاب کو پی اے ایف ٹی اے کے تحت سینٹر لائنس کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے عرقین قومی اور سباہ اسمبلی کی بھی ملاقات لاہور کی ڈیویلپمنٹ کے امور پر تباطلہ خیال کیا گیا ارکاہ نے وزیراعظم پنجاب کو عبامی ضروریات اور مسائل کے بارے آگاہ کیا مریم نواز کی عبامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت حکومت کے پاس منڈرٹ نہیں یہ چوری شدہ الیکشن ہے جب فارم 45 اور 47 نہ ملے تو سمجھ جھائیں کہ الیکشن چوری ہوا باری پی ٹی آئی جس راستے سے آئے تھے موجودہ حکومت بھی ایسے ہی آئی یہ ایک حقیقت ہے کہ ان سے ملک نہیں چل رہا نظام میں بڑی تبدیلیاں لائے بغیر ملک نہیں چلے گا ملکی مسائل کے حل کے لیے قابل لوگوں کو اختیرات دینا ہوں گے آئی میں ہائیبرڈ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں شاہد کا کاناباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ میں تین ججز کی تقروری کے لیے جیڈیشل کمیشن کا اجراز سات جن کو طلب جیڈیشل کمیشن تین ججز کی تقروری کے لیے نو ججز کے نام کو رغور کرے گا سپریم کورٹ میں ججز کی تقروری کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چھے اور سندھ ہائی کورٹ کے تین ججز کے نام زیرے غور آئیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزات احمد اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل عباسی کا نام بھی شامل لاہور ہائی کورٹ کے سینئر چھے ججز میں خاتون جسٹس آلین علم کا نام بھی شامل دیگر ججز میں جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باکر نچوی جسٹس شاہد بلال جسٹس عابد عزیز شیخ کا نام بھی شامل